محمد نعیمًا داوماً وحسماً قائماً لِآنَ اللَّهَ أَحَبَّهُمْ سُمَّ خَلَقَهُمْ عَلَىٰ أَخْلَاقِهِ وَأَدَّبَهُمْ بِعَادَابِ وَتَرْبِيَةُ الْخَلْقِ وَحِرَا سَطُحَا مِنْ دَابِهِ سُمَّ خَلَقَ الْقَاعُنَ بَلْمَقَاعُنَ فَخَلَقَ الْخَلْقِ فَخَلَقَ الْخَلْقَ زِيهَا عُجَةٍ وَآهَةٍ وَآفَانَ سلامتا محمد اللہ السلام اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي کَلَانِهِ الْعَلَىٰ وَكِتَابِهِ الْمُبِينِ وَالْمَطِينِ وَالْحَسِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ اَحَدٍ مِن رِجَاُ لَكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاؤْتَ مَن نَبِيِّينَ اللَّهِ سَلَقَانَ مُحَمَّدِ عَالِ مُحَمَّدِ مَا کَانَ مُحَمَّدِ عَالِ اَتْحَارِ شِعَانِ عَدْرِ قَرْحَارِ بِرَادْوَانِ اَحْلِ سُنَّتِ سَاکِنَانِ مَزْمِ مَعْرِ فَدْ سَرْمَسْتَانِ مَحْمَدِ عِلَایَتْ خَتْمِ نَبُوتِ وَرَسْلَارِ وِلَایَتْ کے موضوع کی ذہن میں مَن نُسَلْسَلْ بَقَدْرِ ذَرْفِ بَقَدْرِ مَعْرِفَتْ بَقَدْرِ استعدادِ عَقْلِ عِلْفَانِ مَعْرُزَاتْ اَفْتِ مُقَدَسْ وَرْلَطِیف سماعاتوں کی بارگاہ میں حدیع کر آئا ہوں آج ہم ان کے کوشش کریں گے کہ معرفت کے پانچ بارہ چوبہ زیمیں اکتھے عبور کر لیے جائیں مَعْرَاتْ اَفْتَوَانِ مَعْرَاتْ اَفْتَوَانِ مَعْرَاتْ اَفْتَوَانِ مَعْرَاتْ اَفْتَوَانِ پردگارِ عَلَمْ اپنی کتابِ اللَّا رہب میں ارشاد فرما رہا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ لَرْجَالِكُمْ یاد رکھو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں مَعْرَاتْ اَفْتَوَانِ مَعْرَاتْ اَفْتَوَانِ یہ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کے خاتم ہیں مَعْرَاتْ اَفْتَوَانِ امتدام جملہ حدیئے کرنا ہوں تاکہ زمینِ ذہنِ ذرخیج ہو جائے اور طُخْوِ مَعْرَاتْ بَوْنَا آسان ہو جائے مجھے خبر نہیں کہ لوگوں کے نزدیک ختمِ نبوت کے معانی کیا ہیں لوگ صرف نبوت کے ختم ہونے پر خوش ہیں bikini بابا! 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 لوگ صرف نبوت کے ختم ہونے پر خوش ہیں بابا! 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 حالانکہ اللہ کے یہ پریشانی کی بات ہے کہ لبوت جو چل رہی تھی آخر ختم کیوں کر دی گئی ہے یہ ہر کسی کہ آپ میں زابیہ رہا ہوں مردوں میں کون ہے آپ کو سلامت پاک سیدہ آپ کو سلامت ہے مالک ان چہروں کو سلامت ہے میں ایک جنہے میں فلسفہ ختم نبوت پیش کرنا چاہتا ہوں نبوت ختم کیوں ہوئی ہے ختم نبوت کوئی خوشی کی بات نہیں تھی ختم نبوت اس امت کا انتہان ہے ختم نبوت اس امت کا انتہان ہے اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ لوگ نبی جھٹ پٹ مان لیتے ہیں نبیوں کے وسی کو نہیں مانتے ہیں یہ آپ سلامت رہے ہیں یہ سارا فلسفہ خدا کی قسمت میں نبوت قبول ہے خدا جانتا ہے یہی کھانا شروع کر دیں گے یہ میں آپ کو رہا دیں گے خدا جانتا ہے کہ لوگ نبیوں کو جھٹ پٹ مان لیتے ہیں نبی کا وسی کو نہیں مانتے ہیں یہ پرودگار کی طرف سے اس امت کا انتہان ہے نبی نے کوئی ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان جاؤگے ہم نے کہا جی کیسے نہیں مانیں گے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں کائنات کے رسول نے فرمایا اچھا میرے کہنے پہ اگر جاؤ اور وہاں لشکر نظر نہ آئے تو تو تاریخ کہتی یا اکبار کی عرب کے مشرقوں نے کہا ہم یہی سمجھیں کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے جس نبی کی اس بات کی بنیاد پر نبی کی صداقت کی گواہی دی گئی اسی نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہم مجھے آپ نے بتانا ہے کہ عرب کے اس مشرق میں اور اس کلمہ پڑھنے والے میں کیا فرق ہے کہ نبی کہہ رہا ہے خدا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہے نبی کہتا ہے جنت ہے وہ کہتے ہیں ہے نبی کہتا ہے جہنم ہے وہ کہتے ہیں ہے نبی کہتا ہے نماز پڑھو وہ کہتے ہیں پڑھیں گے نبی کہتا ہے روزہ رکھو وہ کہتے ہیں رکھیں گے نبی کہتا ہے آخرت ہے وہ کہتے بالکل ٹھیک ہے نبی کہتے حساب کتاب ہوگا وہ کہتے بالکل ٹھیک ہے لیکن وہی مصطفیٰ جب کہتا ہے علی مولا ہے وہ کہتے یہ نہیں مانتے ہیں کیا فرق رہ گیا ہے حضور کیا فرق رہ گیا ہے نبی نے کہا ہے علی مولا ہے جب بات علی کی ہوتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں انہیں جو علی والے ہیں انہیں نابیچاروں کو توہی کا پتا ہے رسالت کی معرفت ہے بس علی علی کرتے کرتے ہیں علی کو اللہ احبیت دے تو ہم کیا کریں مجھے خبر نہیں جب مصطفیٰ نے علی کو کندوں پہ کھڑا کیا تھا تو کندوں پہ کیا لکھا ہوا تھا آپ رہ گئے تو پھر لوگ کیا آئے گا ہوا یہ کسی بندے نے کھڑا کیا ہے خود مصطفیٰ نے اب ہم کہاں جائیں ہمارے تو گلے میں ہار ڈالو ہمیں عقیدہ وحدت کی داعت تو دیجے علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں ہمیں عقیدہ وحدت کی داعت تو دیجے علی کے ہوتے ہوئے ہیں ورنہ علی جہاں جہاں نظر آ رہا ہے جہاں جہاں علی نظر آ رہا ہے جو بندہ علی کو اس مقام پہ دیکھنے کے بعد بھی بچ جائے تو اس میں جنت واجب ہونی چاہیے مقامِ علی پھسلن کا مقام ہے اب مجھے بتائیے اس میں ہمارا کیا قصور ہے علی والے کیا کریں خودشی کرنے میں حدیث پڑھوں تو الزامِ زوف لگا کے ٹھکرا دیجئے میں تاریخ کا واقعہ پڑھوں تو زند کا انکار کرتی تھی اور اللہ کی لا ریب کتاب کا ہے تو پھر انکار کر کے دائمِ اسلام سے نہ نکلی یہ قرآن میں خدا نے نہیں کہا یوم انا دوک اللہ و ناسم بے امام ہیں میدانِ قیامت میں میں امام کے ذریعے بلاؤں گا نہیں کہا نہیں کہا وہ یہاں سے فیصلہ کر کے آپ اٹھیں گے بات سمجھ میں نہ آئے آپ کو علی کی ولایت کی قسم ہے یہی کھڑے ہو جائیں یہی سوال کیجئے میں تسلی پر جواب دوں گا تو آگے پڑھوں ہم نے سوال کا قلاتہ پانے والوں کو نہیں مانا سنونی کہنے والوں کو مانا ہے نہیں یہاں آج آپ نے فیصلہ کر کے اٹھنا ہو حضور یہ قرآن نے کہا یا نہیں یوم انا دوک اللہ و ناسم بے امام ہیں میدانِ قیامت میں کس کے نام سے بلائے جائے گا امام کے نام سے میں ہاتھ مان کے آپ کو ساتھ لے کے بارگاہ توہید میں سوال کرنا چاہتا ہوں پروردگار ہم تو اللہ والے ہیں بس اتنا بتا دے تم میدانِ معاشر میں اپنے نام سے کیوں نہیں بلائے گا سوال خلط ہو تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں پروردگار اپنے نام سے کیوں نہیں بلائے گا چل اپنے نام سے نہ بلا مصطفیٰ کے نام سے بلا لے یہ علی کے نام سے کیوں بلائے جا رہا ہے تو سبب بتاؤں وجہ بتاؤں یہاں خدا علی کو نہیں بڑھا رہا راز کوئی اور ہے اگر معاشر میں خدا اپنے نام سے بلائے تو رب العالمین ہے پوری مخلوق چلی آئے گی مصطفیٰ کے نام سے بلائے تو ساری امت چلی آئے گی علی ہے امام المتقین علی کے نام سے بلائے جائے گا صرف وہ آئے جو متقین ہے جملہ میں نے ابھی روکا ہے جملہ میں نے روکا یہاں سے حیدر کہنے کے لئے حسنا بھی جائیے حیدر 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 جنت نہ بھول جائے تو پھر لطف کیا ہے میں آپ کے سامنے وہی نام رکھنے لگا ہوں کہ جنت بھول جائے خدا اپنے نام سے پکارے گا تو ساری مخلوق چلی آئے گی وہ موسیٰ کا بھی رب ہے اور فیرون کا بھی جو مصطفیٰ کے نام سے پکارے استقبال میں سارے چھڑے بھی ہو جائے تو حق کے سماعت دانا ہو وہ نبی کے نام سے پکارے گا تو ساری امت چلی آئے گی وہ بلائے گا علی کے نام سے مالک ہونا تو چاہیے تھا کہ تم محشر میں آواز دیتا اللہ والے آ جاؤ آپ سارے اُس کے چھڑے بھی ہو جائے تو حق کے سماعت دانا ہو مالک حق تو بندہ ہے کہ محشر میں آواز آئے اللہ والے آ جاؤ چلو یہ آواز نہ آئے یہ آواز آ جائے نبی والے آ جاؤ مومنوں اس دن پیسے پورے نہیں ہو جائیں گے جب محشر میں آواز آئے گی علی والے آ جاؤ بولا جس کی لبان جائے گر کی امانت ہے مولا تیری عزمت ہے میری فکر سے بانا مولا تیری عزمت ہے میری فکر سے بانا قائم ہے جو عالم میں تیرے دم سے اجالا مولا تیری عزمت ہے میری فکر سے بانا قائم ہے جو عالم میں تیرے دم سے اجالا رضاق تو اللہ ہے یدللہم اگر تو دیکھا ہے تیرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نعرہ آئے آئے علی آئے علی اس دن محبت علی کے دام نہیں مل جائیں گے جب محشر میں آباد آئے گی علی والے آدھا یہ خدا سے پوچھی ہے اپنے نام سے کیوں نہیں بلا رہا مصطفیٰ کے نام سے کیوں نہیں بلا رہا علی کے نام سے کیوں بلا رہا دینی آواز میں کنچی بات کرو جو کنچی بات سننے کے شائق ہے جامِ ولایت ہر کسی کا حق نہیں جامِ ولایت صرف اس بندے کا حق ہے جو پینے کے بعد بھی میکدے کا دھرم رکھنے کا ہونہ جانتا اس کا حصہ تو اس تک بات پہنچ گئی ہے اے بلے حقوں اور کو چک کے لئے لڑ کھڑا آتا پھرے جامِ ولایت صرف اس بندے کا حق ہے میں آج کی گفتگو میں صرف علی کا بڑھایا جانا سنانا چاہتا ہم نہیں بڑھا رہے صرف دکھاروں خدا کہاں کہاں بڑھا رہا ہے صرف دکھاروں خدا کہاں کہاں بڑھا رہا ہے جو آپ تک ہموچ پیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع فراہم کر رہا ہے خدا کہاں کہاں بڑھا رہا ہے سوا لاکھ نبیوں کا سلطان خدا کا محبوبِ آزم وارثِ منبرِ نبوت و رسالت جس کے لعابِ دہن کی گھنٹی کے اثر کا نام سنونی ہے میں نے کہا تھا جو اب تک خاموش بیٹھا ہے میں دیکھوں گا جس کے لعابِ دہن کی گھنٹی کے اثر کا نام سنونی ہے میرے مصطفیٰ نے امت کو توحید بھی سنائی ہے رسالت بھی پہنچائی ہے نماز بھی سمجھائی ہے روزہ بھی سمجھایا ہے حج بھی کر کے دکھایا ہے زکاة بھی سمجھائی ہے خمج بھی سمجھایا ہے تبلہ بھی سمجھائی ہے تبرہ بھی سمجھائی ہے مگر مجھے مصطفیٰ کی پاک نالین سے اڑنے والی تاہر گھرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم اللہ سے لے کے نماز تک ہر شہ محمد نے بیٹھ کے سنائی ہے علی کی بلایت کھڑے ہو کے دلائی ہے یہاں جملہ کہو یہاں علی کی بلایت ہے جو محمد نے کھڑے ہو کے سنائی اور صحابہ نے بھی ہر شہ بیٹھ کے سنی ہے علی کی بلایت کھڑے ہو کے سنی پڑی ہے مانکمل زمالہ ہنچم زمالہ ہنچم زمالہ ہنچم زمالہ مSerعاكہ شوہر اللہ کا شوہر اللہ کا شاہر جیئے جیئے آپ سلامت رہیں مصطفیٰ سے پوچھو مصطفیٰ سے پوچھو ابھی تو جملہ فضا میں معلق حرزن نزول چاہتا ہے ابھی جملہ فضا میں معلق حرزن نزول چاہتا ہے میرے رسول نے توہید سنائی تو بیٹھ کر ریزانت سنائی تو بیٹھ کر عدید کی ولایت کے لیے مصطفیٰ مصطفیٰ نے اعلام کھڑے ہو کے کیا ہے میں نے کہہ دیا ہے اور آپ نے سن لیا ہے یہ وہ مصطفیٰ ہے جو اللہ کے مسلے پر زیادہ دیر کھڑا رہے تو خدا کی آواز آتی ہے محمد زیادہ دیر کھڑا رہے جا کے آرام کرو نماز جانے میں جانوں جو خدا محمد کو مسلے پر کھڑا نہیں ہونے دے پاؤ وہ علی کی ولایت کے لیے چل چلاتی دھوم میں تین گہندے کھڑا رہے ہیں یہ ہم نے پڑھایا ہے یہ ہم نے پڑھایا ہے میں کہاں کہاں پتا ہوں خدا نے کہاں کہاں پڑھایا کائنات کا رسول رونا کب روزن انبس ہے اچانک کائنات کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اٹھا رہی ایک صحابی سے کہاں یوں اسے نکاش کے پاس لے جاؤ اور اسے جان کے کہنا ہے اس پہ لا الہ الا اللہ کندہ کر دے میں نے کہا تھا آج یہ گفتگو میں آپ کو پتا ہے میں موجود سے ادھر ادھر ہونا پسند نہیں کرتا آج یہ گفتگو میں صرف میں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ نے کہاں کہاں بڑھایا ہے اللہ کے رسول نے کہاں کہاں بڑھایا ہے رسول نے صحابی کوئنگوٹھی دی ہے یوں اسے نکاش کے پاس لے جاؤ اور اسے کہاں اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ رسول اللہ کا صحابی گیا یوں اسے نکاش کوئنگوٹری دی کائنات کے رسول نے کہاں اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ اسے کہاں مغرب کی نماز پہ مسجد میں لے آؤں گا نماز ہو گئی رسول بیٹھ گئے اب رسول بیٹھ گئے ہیں تو سب نمازی مجبوراً بیٹھ گئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں کہ اچانک درباتے سے یوں اسے نکاش تاخل ہو کائنات کے رسول نے فرمایا آگیا جاؤ نمبر کے سامنے آیا اس نے انگوٹری ہتھیلی پہ رکھی کائنات کے رسول نے انگوٹری دیکھے یوں اسے نکاش تجھے میرے صحابی نے کہا نہیں تک اس کے لئے لا الہ الا اللہ اب صحابہ پریشان ہیں کہ ہوا کیا ہے یوں اسے نکاش تجھے کہا تھا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ کہ تُو نے نیچے کیا لکھا ہے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کی رسالت کی قسم میں تو آپ کے حکم کے مطابق لا الہ الا اللہ ہی لکھنا چاہتا تھا لیکن میرا کلم اٹھا ہی نہیں جب تک اس نے محمد الرسول اللہ نہیں لکھ لیا رسول نے فرمایا چلو محمد الرسول اللہ لکھ لیا تھا یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے اب یون اسے نکاش نہیں بولا جبریل اتر آیا قدم چون کے کہا اللہ کہتا ہے یون اس کو نڈانس جو تُو نے چاہا تُو نے لکھوایا جو میں نے چاہا میں نے لکھا بولا جس کی زبان زیکر کی حبانت ہے علی کی بات چاہی ہے علی کی بات چاہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر ایک بھی جانتے دولا جبان کے شاہد کے دولا علی مولا علی مولا پہنینا پہنی سمالا کھنینا حیرت علی اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کا پسندیدہ کلمہ ہے علی و علی اللہ اللہ کا پسندیدہ کلمہ ہے اب دونوں بھائیوں کو ملا دیتا ہوں علی والے اللہ اللہ کیا کرو اللہ والے علی کیا کرو مصطفیٰ کے کندوں پہ کس نے کھڑا کیا ہے اللہ 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 یا علی انتہ منی بمنولت زر من الکمیس علی تیری مجھ سے بہت نسبت ہے جو بٹن کی کمیس ہے یاری میں چراغ ہوں تو لاؤ ہے میں بدن ہوں تو سر ہے میں شدر ہوں تو سمر ہے میں دعا ہوں تو اثر ہے یاری اندر منی بے منزلت ذرہ من الکمیز یاری تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو بٹن کی کمیز سے مجھ سے پوچھئے بٹن کی کمیز سے کیا نسبت بٹن کی کمیز سے حیاء کی نسبت ہے علی کی ضروری ہے بٹن کی کمیز سے حیاء کی نسبت ہے اے علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو پتلی کی آنکھ سے پتلی کہتے ہیں لینز کو اور فوکس آؤٹ ہو جائے تو شیئر بلد ہو جاتی ہے یہ آسان کرتا ہوں بچے بھی فوکس آؤٹ ہو جائے تو شیئر دھنگلی ہو جاتی ہے رسول فرماتے علی میں آنکھ ہوں تو پتلی ہے جس سے اس کا فوکس آؤٹ ہو جائے وہ رسالت کو دھندلہ دکھائی دیتا وہ جس کا ادراف فقط سورائے عراف کرے وہ جس کا ادراف پکت سورائے عراف کرے جو جہانت پھرے ماہول کو شباب کرے وہ جس کا ادراف پکت سورائے عراف کرے جو جہانت پھرے ماہول کو شباب کرے اس محمد کی احمد پہ کوئی کیا لکھ ستا ہے جس کی نالین مبارک کو علی صاحب کرے بلکہ نال آئے حیر علی جس کی نالین مبارک کو علی صاحب کرے علی کی شان رسالت کو آپ سے پوچھو علی کی شان رسالت کو آپ سے پوچھو چکے نظر تو خدا کی کتاب سے پوچھو علی کی شان رسالت کو آپ سے پوچھو چکے نظر تو خدا کی کتاب سے پوچھو اشارہ پاتے ہی مغرب سے کس طرح پلٹا غروب ہوتے ہوئے آپ کا سے پوچھو تارہِ حیلی غدیر نکتہِ نگاہِ پر وردگاہ ہے غدیر خدای پولیسی کا نام پولیسی بیان کرو دن جھڑے ہو جائیں آپ کے آپ جانتے ہیں کہ رسول حج سے واپس پنٹے تھے کہنے والوں نے کہہ دی آئے کہ رسول جا رہے تھے اور اللہ نے کہا میرے حبیب حج پہ تو جا ہی رہا ہے واپسی پہ میرا بھی ایک کام کرتے آئے دنیا نہیں جانتی حج سے واپسی پر اعلانِ فلایت نہیں ہوا اعلانِ فلایت کرنے کے لئے مصطفی حج پہ گئے ہیں جی 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 ورنہ ساری سندگی تو گزر ہی گئی مصطفی کی یہاں لا تعداد زندے نومینین ایسے پہتے ہیں جو صرف خواہش کا اظہار کر دیں کہ مذہباری پر جانا چاہتا ہوں تو بیس لوگ ایسے ہیں تو چل تیرے پاس پیسے نہیں میرے ساتھ چل کیا پہرام ہے تو باقی کے ساتھ میں احران ہوں کہ تئیس برس رسالت کے گزر گئے ہیں جی اس کا مطلب ہے کسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اللہ کے قسم اس پہ ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں کم از کم دو گھنٹے دلائل دے سکتا مصطفی حج سے پڑتے ہیں مقاہ میں خم قدیل پر رکے ہیں تاریخ کہتی ہے کچھ لوگ آگے نکل گئے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے یہ وہ پولیسی ہے جس کا نام غدیر ہے اس پولیسی کو سمجھئے گا خدا کی قسم اور میں بڑی بیلنس گفتگو کرنے کا عادی پس لی ہوئی اٹھ کی ہوئی گفتگو مجھے نہیں آتی صرف وہ گفتگو جو علی کی خوشنودی کا باعث ہے پھر وہ گفتگو جس کے لیے دنیا کا بڑے سے بڑا سکالر بھی لے آؤ تو ڈیبیٹ کرنے کے لیے من تیار غدیر میں رسول رکے کچھ آگے نکل گئے کچھ پیچھے رہ گئے رسول نے کہا جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس بلاو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو اللہ کرے اس کی نائے کو آپ سمجھیں تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلیں غدیر ایک ایسے چوراہے کا نام ہے جہاں سے ضرور کچھ آگے نکل جاتے ہیں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں آگے نکلا ہوا قدم ہدایے دوالین ملے پیچھے رکا ہوا قدم بڑھائے دوالین ملے علی کل بھی مرکز تھا علی آج بھی مرکز تھا علی کو کون بڑھا رہا ہے علی کو اللہ بڑھا علی کو میرا رسول بڑھا ایک ہوتا ہے آپ لکھ لیں گے سلمان جون صاحب آپ لکھ لیں گے سادہ بھی تبرک شاید آپ بھی لکھ لیں گے ایک ہوتا ہے بڑھا چڑھا کے پیش کریں مصطفیٰ نے علی کو چڑھا بڑھا کے پیش کریں سادہ بڑھا کے پیش کریں مصطفیٰ علی کو رسول نے چڑھا بڑھا کے پیش کیا کچھ عدمی تبرک ہوتا ہے کچھ عدمی تبرک میں بتاؤں علی کو پروردی راہ نے کیسے چڑھا بڑھا کے پیش کیا جاؤ اللہ کی لا رہ گتا پڑھو اللہ کا رنگ ایک ہوتا ہے کسیف ایک ہوتا ہے لطیف لطیف اسے کہتے ہیں نظر جس کے آر پار ہو جائے ٹرانسپیرنٹ کسیف وہ ہوتا ہے جس سے نگاہ تک را کے واپس آ جائے رنگ کسیف کا ہوتا ہے لطیف کا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کسیف ہے یہ لطیف اس کے ناموں میں لطیف و خبیر ہے وہ لطیف ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے سبغت اللہی و من احسن من اللہی سبغت اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کونسا ہے کونسا رنگ ہے اللہ کا نیلا پیلا سرخ زندگی میں خدا جانے کتنی مرتبة آپ نے سنا ہے یہ تو پھر اللہ کے رنگ ہیں آج وہ رنگ دیکھ کے جائیے یہاں سے لگتردان چہرے دیکھنا چاہتا آج پھر یہاں بھی اللہ کے رنگ دیکھو اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کونسا پر پر دلار تیرا رنگ اگر یہ رنگ ہیں تو پھر کہنا چاہیے تھا اللہ کے رنگ یہ اللہ کا رنگ کا کیا مطلب ہے وہ خاص رنگ کونسا ہے جسی اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا رنگ ہے یہ کونسپ سمجھنا ہو تو آپ کے محلے میں آپ کی کولونی میں آپ کے اردگرد عیسائیوں کا چرچ ہو تو وہاں چلے جائے بازار سے بائبل خریدی اور وہ پڑھئے مجھے عزت علی کی قسم ہے بائبل کھولتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر صفحے پہ بس علی کی بات ہو رہی ہے یہ اللہ کا رنگ سمجھنے کے لیے کسی پریس کے پاس چلے جائے کسی پادری کے پاس چلے جائے یہودیوں میں دستور تھا اور پھر عیسائیوں میں منتقل ہوا کہ بندے کو لایا جاتا تھا ایک تالا میں نیلہ رنگ ڈالا جاتا تھا پانی میں اور پھر اب بھی ہے اور اب وہ بادری اس بندے کو پکڑ کے پانی میں خوتا دیتا ہے اور خوتا دینے کے بعد کہتا تھا تیرے گناہ چھڑ گئے ہیں تجھ پہ عیسائی کا رنگ چھڑ گیا ہے اب یہ بہت تیسمہ سمجھ میں آگیا ہو تو اللہ کا رنگ آپ کو سمجھاؤ سچوں کی حویلی کا سچا امام بیٹھا تھا کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ خدا کے دست سمجھت اللہ ہی و مناصر من اللہ ہی سمجھا اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے عزین رنگ کا امسا ہے مولا یہ تو بتائیے اللہ کا رنگ کیا ہے مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی تاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم میرے امام نے فرمایا سباغ اللہ المومنینہ پہ ولایت علی یوم الویسا روزِ اللہ نے مومن کو علی کی ولایت کے پانی میں پتسمہ دے کے کہا جا تجھ پہ اللہ کا رنگ جڑ گیا اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگوں پانی ولایت کا رنگ اللہ کا اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگوں امام نے فرمایا آپِ ولایت میں پتسمہ دے کے خدا نے کہا جا تجھ پہ اللہ کا رنگ جڑ گیا پانی ولایت کا ہے رنگ اللہ کا جڑ گیا دنیا سمجھتی ہے کہ ولایتِ علی چند لفظوں کا نام ہے ولایتِ علی اختیارِ کلی کا نام ہے امامر اجازت سے کسی نے پوچھا تھا امامر تو نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے تجھے کیا ملا جنابِ امامر کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی امامر نے فرمایا میرے آقا سے مجھے اجازت لے دے ولایتِ علی کا اقرار کرنے سے مجھے یہ ملا ہے کہ میں اس چھڑی سے آسمان زمین پر اتار سکتا ہوں جب انمار چھڑی سے آسمان اتار سکتا ہے تو جس کی ولایت ہے جس کی ولایت ہے تو احمد تمام ہوئی آپ کی جس کی ولایت ہے اس کا استعار کیا ہے سلمانِ محمدی مدائن میں تھے اور علی مدینہ میں تھے کتاب کا ریفرنس نوک کر لیے مناقبی میں شہرہ شور سلمان مدائن میں تھے علی مدینہ میں سلمان بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ملک المہ پر گئے اس بات کو روکتا ہوں سلمان کی ایک بات پر آج گفت کو تمام کر پھرے دربار میں سلمانِ محمدی نے اٹھ کے کہا تھا واللہ لو غلیتمو حالیا اللہ کی قسم اگر تم نے ولایت علی کا اقرار کر دیا ہوتا اگر تم نے علی کی فلایت کا اقرار کیا ہوتا تو اللہ کی قسم اڑتے ہوئے پرندوں کو آواز دیتے تو وہ لبے کہتے ہوئے آ جاتے سلمانِ محمدی نے یہ کہا اور دروار میں سے ایک بندہ اٹھا سلمان علی کی محبت میں بہت گیا ہے انسانوں کے بھولانے پہ بھی پرندے آتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ سلمانِ محمدی نے فضا کی طرف دیکھا اور ان کے فاق سے اُسی ڈم ہے فضا سے ایک پرندوں کا غور گزر رہا تھا سلمانِ محمدی نے یوں دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا ہے پرندوں علی کا نوکر جھڑایا جا رہا ہے تاریخ کہتی ہے سلمانِ محمدی کا کہنا تھا ایک ایک پرندہ سلمان کے قدموں میں گر رہا تھا اور کہہ رہا تھا لبے کیا سلمان لبے کیا سلمان لبے کیا سلمان لبے کیا سلمان یہ طاقت ہے ولایت علی جب نے ابھی طاقت ہے اور کربلا سے شام تھا علی کی بیٹے میں اسے غدیر پرندہ دیا پاک سے گدا سبائے اپنے لاغ کے غم ازادار کے یہ جملہ ایک ہی کافی ہوتا ہے پھر فیک جملہ کافی ہوتا ہے اور شاید یہ جملہ کافی ہو جائے ازادار یہ جو کچھ آپ ذاکرین سے خطبہ سے علماء سے سنتے ہیں یہ سب کچھ وہ ہے جو یا کسی نے دیکھا ہے یا سنا ہے وہ کوئی نہیں جان تھا جو غریب سہتا رہا پاک ظہرائی آوازیں اپنی بارگاہ میں قبول کربلا سے شام تک علی کی بیٹی کیا سہتی رہی ہے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکون کو یہاں سے خالی نہ دیجئے آپ بھی دعا کریں پاک بھی بھی دھروں سے چل کے آئے خوش کانکے لے کے واپس میں جانا چاہتا ہوں آج جل جناب آمد ہوگا میں دست بستہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب جل جناہ آئے نا ایک کام ضرور کرنا دونوں ہاتھ ماتے پر رکھ کے کہنا آئے حسین کے گھوڑے تجھے انسانوں کا صلاح آئے ہیں حسین کے گھوڑے تجھے انسانوں کا صلاح آئے ہیں یہ گھوڑا پہلی مرتبہ کروالا گیا تھا ظہرہ کے لال میں نگام نہیں کھیچی تھپکی نہیں تھی آواز نہیں تھی یہ گھوڑا خود رکھا ظہرہ کے لال میں جیب چھوڑا گزرتے ہوئے رائی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے اس نے کہا یہ غادریہ ہے ایک اور راہ گیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے اس نے کہا یہ نینباہ ہے تو رونے آئے غوادہ داروں ایک سفید ریش پر ضرق سے حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے اسے سرزپاؤں تک حسین کو دیکھا اور دیکھے کہنے لگا میں نے دیکھا ہے تیرے ساتھ مزدورات ہیں یہاں سے چلا جا یہ کربلا ہے یہاں سے نبی بھی روتے ہوئے گئے اللہ راک اللہ آج روتے ہوئے چلے گئے وہ نبی تھے میں بہنوں کے ساتھ اسے آباد کر گیا مرحبا 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 آج روتے ہو بالاللہ یہ جو حکم ہے جو رو نہ سکے رونی کی شکل بنائے جو رو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مر کے ہائے کہیں گے مصطفیٰ کی بیٹی رازی ہو جائے اور کچھ نہ کر سکے خوش ٹھانکے ہوں تو سر چھکا لیں ایسا نہ ہو دائیں بھائے خون رونے والا امام خوش ٹھانکوں پہ بلاہ بڑھا آنکھوں سے مرجان برسانے والا امام غیرتوں کا مارا ہوا امام کسی نے میرے غیرتوں کے شہنچاہ امام سے پوچھا فرزند رسول یہ بتائیے کربلا میں حسین بہت زخمی تھے حسین ابن علی کے بدن پہ کتنے زخم تھے حسین ابن علی کے بدن پہ کتنے زخم تھے میرے امام نے جانتے کیا جواب دیا میرا امام گن گن کے بتا سکتا تھا کائنات کے رونے کے لیے کافی ہے غیرتوں کے شہنچاہ کا جواب امام نے اس پوچھنے والے کے طرف دیکھ کے پوچھا تو بتاؤ فوج یزید کے سپاہی کتنے تھے کہ لیکن پولا کوئی کہتا تین لاکھ تو کہتا چھلاک تو کہتا ناولا رو پڑا میرا امام اور روکے کا مجھ سے زخموں کی تعداد نہ پوچھ بس اتنا جان لے فوج یزید کا کوئی ایسا سپاہی نہیں تھا جس نے میرے غریق دادا کو نہ مارا جس نے زندگی میں کسی کو نہیں مارا اس نے بھی میرے غریق دادا کو مارا مرحبا 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 روکو ملنبا بس ایک ایک منزل آپ پڑھ منزل بڑھاتے جائے حسید ابن علی کا ذلچنہ آئے اور ایک مجرم عمل بتاؤں حضر دارو ایک مجرم عمل بتاؤں جو کہتا نا زندگی گزر گئی ہے میرے کوئی دعا پوری نہیں ہوتی ایک مجرم عمل بتاؤں جس کی دعا پوری نہ ہوتی ہو جب زلچنہ ہے اس کے گلے میں پاہیں ڈال کے بدعا یہ وہ زلچنہ ہے مرحبا 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 یہی حق ہے مصطفیٰ کی بیڑی یہ وہ زلچنہ ہے جس کے گلے میں علی کی بیڑی نے پاہیں ڈالی ہے یہ وہ زلچنہ ہے جس کے گلے میں ام لیلہ کے اکبر نے بہن کو لے کے آگیا کربلا حسین یا ظاہرام مجھے حمد دے کہ میں حسین کی شہادت کے دو جملے کا ہوں اور عزتہ داروں کو حمد دے کہ یہ سن سکے بہنوں کو لے کے آگیا حسین کربلا نے اکبر دے دیا کاسب کی گٹھی اٹھا دی اسکر کے فلے سے تیر نکال دیا ننی سی کبر کھوک کے اسکر کو گاڑ کے شبین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھا میں نے کہہ دیا ہے اور آپ نے سن لیا ہے نہ جانے کتنی مرتبہ اسی دنی میں یہ شہر آپ نے سنا ہے ننی سی کبر کھوک کے اسکر کو گاڑ کے اسکر کو دفن کر کے نہیں محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہو جن کی آوازیں بلانت ہیں جن کی ہاتھ بلانت ہے مصطفیٰ کی بیٹی ہو اسکر کو دفن کر کے نہیں اسکر کو گاڑ کے ہم اسے سوال کرو گاڑ کے کا مطلب کیا ہے کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اس کے گھر میت ہو وہ زمین کھوک کے اسے دفت کرتا ہے اوپر پتھر کی سلے رکھتا ہے یہ درد میں پہنچا لو اللہ کی قسم جس تک پہنچے واجب ہے اس پر کے چہرے کا ماتم کر کے محمد کی بیٹی کو پرسا دے کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو وہ میت کو زمین میں اتارتا ہے اوپر پتھر کی سلے رکھتا ہوں پتھر کی سلوں پہ مٹی ڈالتا ہوں زہرہ کا لال کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا حسین نے اسگر کو تلوار کے ساتھ گڑھا کھوٹ کے زمین میں رکھا ہے پھر زہرہ کے لال نے کربلا کی کرم ریت اسگر کے چہرے پار اسگر کے نازو کسی نے پار جب زہرہ کا لال ریت دار رہا تھا مانگوشتے حیرت دعبہ پہ تبائے دیکھ رہی تھی محمد کی بیٹی نے جہرہ موڑ لیا حسین نورت آن درازگار بیٹھ جاؤ آئی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے شہادت ہے حسین کے جملے کہنے تھے کوئی نہ اٹھے کوئی نہ اٹھے مجھے دو شہادت کے جملے کہنے تھے زہرہ کا لال اکبر مانا گیا کاسیم آپ کو اٹھان جلنا ہمیں شہادت کے دو جملے پڑھنا چاہتا ہے اسکر مانا گیا کاسیم مانا گیا آن و محمد با رہ گیا کربلا کے پن میں اکیلا رہ گیا زہرہ کا قریب جب حسین نے سب بیٹیوں کو سلام کیا ہے میں جا رہا ہوں میدان میں زہرہ کلال گھوڑے پہ بیٹھا گھوڑا رو گیا گھوڑے نے قدم نہیں اٹھا زہرہ کلال میں تائیں بھائے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا آگے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا عبد زہرہ کے لال میں جھوکے دیکھا گھوڑے کے سموں کے ذات ایک چار سال کی پچیس سیاں لینے کے رو رہی تھی بابا تو جانتا ہے تیرے سینے پہ مجھے نید آتی ہے بابا میں زہرہ کی پوتی ہوں میں جانتی ہوں تو جائے گا واپس نہیں آئے گا بابا جاتے ہو ماتم کرتے ہو جملہ سلنا بابا جاتے ہو ایک بردمہ مجھے سینے پہ سلا زہرہ کے لال میں جین چھوڑ دی کربلا کی تفتی ریت پہ لے گیا زہرہ کا بیٹا آہ سکینہ سکینہ حسین کے سینے پہ لے گئی اتنا سکون ملا کہ سکینہ کو نید آ گئی عددار و نید آئی خام میں محمد کی بیٹی آ گئی بس کر سکینہ میرے حسین کو آنے دے سکینہ میں میدان میں بالوں تھے زمین صاحب کر کے حسین کا اندلار بس جو انماتم کرتے ہوئے ہی آخری جملہ سلو زہرہ کا لال آ گیا زخمی پیشاندی حسین کی حسین کا سر سجدے میں اتنا زخمی ہے لیکن فوجی جزید کی حمت نہیں ہوتی کہ کوئی حسین کے قریب آئے دور کھڑے آپس میں بحث کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے مر گیا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ابھی زندہ ہے عشس ابن کیس ملہوں اسے کم میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں زندہ ہے یا نہیں جانتی ہوئی اس جس کون ہے اسی کی بیٹی ہے جادہ بندی عشس جس نے حسین کے بڑے بھائی کو زہر دیا ہے اسی کا بیٹا ہے محمد بن عشس جس نے زہرہ کے بیٹے کو اکیلا سمجھ کے گربالہ میں تمہا چاپا رہا ہے یہ عشس تین آدار کا دفتہ لے کے حسین کے سامنے سے یہ کہتا ہوا خسین مارا گیا ہے آؤ اس کی پہن کے خیموں کو نمجھنے چلے پس یہ سننا تھا کہ حسین نے پیچانی اٹھائی عشد رک جا ابھی انسین زندہ ہے بیٹ چاپا پھائی بیٹ چاو بیٹ چاو اکیلا کیا جلتی ہے آپ کو حسین ابن علی کی شاہدت کا جملہ پڑھ رہا ہوں کربلا کے سان شمید پر اس جملے میں میں یہ جملہ کہوں گا پھر شبیل ہے اور شبیل یہاں لانا میں حسین کا کربلا میں کربلے لینا پڑھ رہا ہوں زارہ کلالہ کیلہ رہ گیا کسی نے پہلوں میں نیزہ مارا ہوں کسی نے سینے میں نیزہ مارا کسی نے ماتھے میں تیر مارا آپ زاکروں سے عالموں سے سنتے ہیں کسی نے کہا حسین نیزے سے مارا گیا کسی نے کہا حسین تلوار سے مارا گیا مجھے حسین کی غربت کی قسم زارہ کا بیگا نہ تیر سے مارا گیا ہے نہ تلوار سے مارا گیا ہے نہ نیزے سے مارا گیا ہے اب مجھے پوچھو کیسے مارا گیا زخمی حسین اپنی زیر سے کربلا کی زمین میں گرا پسر شاد نے اشارہ کیا گھولوں کا ایک دستہ آکے حسین کے اردگرد کھڑا ہو گیا ان کے سم بہت بڑے تھے ہر گھولا اپنا سم اٹھا کے حسین کے سینے پہ مارتا تھا حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آباد کابلا دے بس جو اماتب کرتے ہوئے یہاں ایک چملہ سن لو یہاں زلجنہ کے ساتھ ایک چملہ سن لو یہاں زلجنہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک چملہ سن لو ازاداروں میری طرف دیکھو ایک چملہ سن لو خدا تمہیں کربلا لے جائے خدا تمہیں کربلا لے جائے کربلا میں مقتل سے کچھ دور ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام صاحب الزمان یہاں تمہارے زمانے کا امام آکے بین کرتا کسی نے زمانے کے امام سے پوچھا مولا یہ کون سا مقام ہے رو کے فرمایا ہونا سکتا جتی بنظار جوادہی یہ وہ جگہ ہے جہاں مظلوم اپنے گھوڑے سے گیرا تھا پوچھنے والے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا مولا مقتل تو دور ہے میرا مولا یہاں گیرا تو مقتل تک کیسے گیا رو کے میرے امام نے فرمایا یہاں سے مقتل تک شیمر حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈال کا حسین کو ماتبہ حسین چکا چکا ماتبہ حسین چکا چکا میرے چکا موسیقی